کئی سارے بڑے نیتاؤں کی واپسی ہو سکتی ہے کانگرس کی جماعت میں آج شام کو راول گاندی پہنچیں گے شری نگر حالانکہ ان کا یہ جو پلان ہے اسے فیلال کے طور پر اسکیڈیول کیا گیا ہے پہلے تو جمہو آنا تھا لیکن اب وہ شری نگر آ رہے ہیں اور کانگرس کے بڑے ورکرز بھی اس اجلاس میں اس میٹنگ میں شامل ہوں گے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ملاقات ہوگی پری پول آلائنس پہ بات چیت ہوگی اور شاید کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس اور کانگرس کا آلائنس ہو سکتا ہے کئی ساری سیٹوں کے اوپر اتنا ہی نہیں بلکہ پچھلے دنوں میں جن نیتاؤں یا الگ الگ پارٹیوں میں استیفہ پیش کیا ہے وہ نیتا لوگ جو ہیں وہ کانگرس کی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں کسی بھی سمیں اور اس میں کئی بڑے نام جو ہیں وہ جمہو کشمیر راجوری پونچ اور گول گلابگڑ سے بھی ہیں جو کانگرس کی جماعت کا واپس دامن تھام سکتے ہیں اور کانگرس کے ہی جو سیٹ اس پہ الیکشن کانٹسٹ کر سکتے ہیں فیلال کے طور کے اوپر ناظرین اکرام آپ کو یہ اطلاع جنا چاہوں گا کہ راول گاندی کی واپسی جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے ہو رہی ہے اسمبلی کے الیکشنز میں کیونکہ ان کی جماعت کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ تمام ورکرز جو ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ جوش میں ہیں اور آج شام دیر گئے یعنی پانچ بجے کے آس پاس کا وقت بتایا جا رہا ہے جس کے بیچ میں میٹنگز کا سلشلہ شروع ہو جائے گا نیشنل کانفرنس کے بڑے ورکرز سے ملاقاتیں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے بڑے نیتاؤں سے ملاقاتیں ہوں گی جمہو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے جو نئے صدر متخب ہوئے ہیں ان سے ملاقات ہوگی اور الیکشن کی سٹریٹیجی پر بات چیت ہوگی بلکہ اتنا ہی نہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ الائنس کی بات بھی ہوگی اور اگر الائنس ہوتا ہے تو یقیناً طور پر راول گاندی کے لیے یہ ملاقات بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی اتنا ہی نہیں بلکہ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ لگاتار جمہو کشمیر کے لوگوں کے حق اور انصاف کی بات بھی ہوگی جہاں ایک طرف اپنی پارٹی نے آج اپنا منیفیسٹو ڈیکلیئر کیا ہے اس میں بات کیا ہے کہ پانچ سو یونٹس جو ہیں وہ فری میں بجلی مہیا کی جائے گی یہ بات کی اپنی پارٹی نے اور اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس نے بھی دو سو یونٹس کی بات کی ہے لیکن اسی دوران میں راہل گاندی کا دورہ نیشنل کانفرنس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور کل دو بجے کے بعد وہ جمہو میں ملاقات شروع کریں گے ملاقاتیں وہ آج شام کے پانچ بجے کے بعد جو ہے وہ وادی کشمیر میں ہوں گے ان کی فلائٹ سیدھی اب جو ہے وہ شرینگر آئے گی پہلے وہ کشمیر میں آئیں گے نیشنل کانفرنس کے ورکر سے ملیں گے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے کارکنان سے ملاقاتیں ہوں گی اور دو بڑے جو فارمر چیفٹ منیشٹر سے ہیں بات کی جاری ہے کہ ان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اور اسی بیچو بیچ یہ خبر نکل کر آ سکتی ہے کہ کئی بڑے نیتاؤں کی کانگریس میں گھر واپسی ہو سکتی ہے جس میں کی حالیہ ہی جو ریزائن نورت بیلٹ میں دیا گیا ہے ساؤت بیلٹ میں دیا گیا ہے راجوری پونچ کے اندر دیا گیا ہے حالانکہ ہمارے پاس یہ بھی اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ ابھی کچھ اور بڑے ریزائن جو ہے وہ اپنی پارٹی میں ہونے جا رہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ کانگریس کو واپس جوئن کر سکتے ہیں کچھ بڑے ریزائن جو ہیں وہ باقی جماعتوں میں بھی ہونے جا رہے اور وہ لوگ بھی جو ہیں وہ کانگریس کو جوئن کر رہے تو کانگریس واپس ابرتی ہوئی جمہو کشمیر کے اندر نظر آ رہی ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ اگر یہ پری پال الائنس ہو جائے تو یقیناً طور پر اس باری جو سرکار ہے وہ نیشنل کانفرنس یا پھر کانگریس کی جماعت بنا سکتی ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں عوام کا کہنا ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں مل کر بات کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ تھانا منڈی سیٹ کے اوپر ان کا ڈسپیوٹ ہے جو مجھے معلوم چلا ہے وہاں پہ شبیر خان بھی ہے ایڈوگیڈ مظفر جج جو فارمر جج ہے مظفر اقبال خان وہ بھی ہیں تو وہاں پہ انہیں جو ہے وہ فرینڈلی میچ کرنا پڑے گا ایسے ہی جو راجوری کی سیٹ ہے اس پہ نہیں ہو پا رہا ہے گول گلاب گڑ کی کچھ سیٹ ہیں ان کو لے کر بوال مچا ہوا ہے تو کئی ساری سیٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر الائنس ہونا بہت ڈفکلٹ ہے اس سمیں کے اندر لیکن پھر بھی الائنس کی بات کی جاری ہے حالانکہ بنحال سیٹ کا ذکر بھی ہوا ہے اس میں اب بنحال سیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی ساری اور ایسی سیٹ سے جن کے اوپر بات چیت چل رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت ایجنڈا ہے پانچ سال کی گورنمنٹ کا پانچ سال کی گورننس کا تو اس حوالے سے یہ جو آج کی میٹنگ ہے یہ راؤل گاندی کی بڑی امپورٹنٹ رہے گی یہ سری نگر میں ہوگی اور اس میٹنگ میں نیشنل کانفرنس کے کچھ بڑے نیتا لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس زیرائے سے دیوی جانکاری کے مطابق اطلاع آ رہی ہے اور آج کی میٹنگ سے صاف کلیر ہو سکتا ہے کہ اگر آج یہ میٹنگ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے تو نیشنل کانفرنس کو اس کا بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ کانگرس کو بھی اس کا فائدہ مل سکتا ہے اور یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آکر مل سکتی ہیں فیلال پی ڈی پی کو سائیڈ کیا ہوا ہے پی ڈی پی کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے پی ڈی پی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی ڈائیلوگ کوئی راؤنڈ ٹیبل ٹاک نہیں ہو پا رہی ہے اور ویسے ہی اپنی پارٹی بھی سائیڈ میں اور ویسے ہی جو ہے وہ باقیان نے پارٹی بھی سائیڈ میں لیکن یہاں پہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس کہیں نہ کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک سٹیج پر آنے کے لئے تیار ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا آلٹرنیٹ یا آپشن بھی نہیں ہے یہ دونوں پارٹیاں اگر ایک سٹیج پر آکر بات کرتی ہیں ایک سٹیج پر آکر ڈائیلوگ کرتی ہیں ایک سٹیج پر آکر ان کا ٹیبل ٹاک ہوتا ہے تو شاید جمہو کشمیر میں آتے دنوں میں الیکشن کے اندر کچھ بڑا تبدیلی نظر آ سکتی ہے اور زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے کھاتے میں نظر آ سکتی ہیں آج شام پانچ بجے کے بعد جو ہے وہ دلی سے آئے راول گاندی کی ملاقات شرینگر کے اندر شروع ہوگی اور کل دوپیر کے دو بجے کے بعد جمہو میں یہ ملاقات ہوں گا سلسلہ شروع ہو جائے گا بڑے نیتاؤں کی گھر واپسی ہوگی کانگرس میں اور اسی دوران جو ہے وہ نورت بیلٹ ساؤت بیلٹ یا پھر سنٹرل کشمیر سے بھی کئی بڑے نیتا جو ہیں وہ کانگرس کو جوئن کریں گے تاج میدین کی واپسی ہو سکتی ہے کانگرس میں حالانکہ یہ زیرائے سے دیوی جانکاری کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلام نبی آزاد کی واپسی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس خبر کو ڈینائی کیا انہوں نے لیکن ابھی بھی وہ خبر جو ہے وہ گشت کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ غلام نبی آزاد کی واپسی کسی بھی سمیں کانگرس میں ہو سکتی ہے بار بار اس بات کو دورائے جا رہا ہے بار بار اس بات کو دورائے جا رہا ہے اب یہ بات کس حد تک سچ ہے اس میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن ہائر کمانڈ کے ساتھ ضروری یہ اطلاع آ رہی ہے کہ شاید کوئی ایسی ٹیبل ٹاک چل رہی ہے اور اسی بیچو بیچ اپنی پارٹی کے کئی بڑے نیتاؤں کی بھی کانگرس میں واپسی ہو رہی ہے اور وہ کانگرس کی ٹکٹ پہ الیکشن کنٹسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن راول گانڈی انہیں واپس تنظیم میں جماعت میں نہیں لینا چاہتے لیکن ریجنل پارٹی کے جو لیڈر ہیں جمہو کشمیر کے وہ فورس کر رہے ہیں راول گانڈی کو کہ آپ ان نیتاؤں کو واپس سے اپنی پارٹی میں لیں لیکن راول گانڈی ٹوٹلی ان لوگوں کو لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ہمارے پاس یہ جانکاری بھی نکل کر آئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اطلاع دینا چاہوں گا کہ جمہو کشمیر کے اندر یہ جو اس بار کا الیکشنز ہے اس الیکشنز میں بڑا کچھ نظر آنے والا ہے اور بڑی اچھی خبر تو یہ ہے کہ آج جو یہ شام کو ملاقات ہونے والی ہے اگر اس میں عمر عبداللہ اور راول گانڈی کی ٹیبل ٹاک اچھی ہوتی ہے پینایا جا سکتا ہے اور تصویر جو آتے کل کے اسمبلی کی ہوگی وہ کچھ الگ ہوگی وہ تصویر ایسی ہوگی جو آپ نے دیکھی نہیں ہوگی وہ تصویر پانچ سال کی سرکار کی جو آدیش ہے اس کو لے کر ہوگی اور اسی بیچ بیچ اپنی پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے لیکن کچھ بڑے اور ریزائنز جو ہے وہ راجوریس اپنی پارٹی میں ہونے جارے اڈوکیٹ کمر وکیل کی بات کی جاری ہے کہ وہ بھی کچھ ہمیں میں اپنی پارٹی کو ریزائن کرنے جا رہے ہیں ایسی جانکاری آ رہی ہے واپس پی ڈی پی کو جائن کر سکتے تو جمہو کشمیر میں اسمبلی کے الیکشنز میں بڑا اتھل پتھل نظر آ رہا ہے کیا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن راہل گاندی کی آنے سے جو ہے وہ کئی بڑے اور بھی ریزائن ہونے جا رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی جماعت مضبوط نظر آ رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر شاید اسمبلی کے الیکشنز میں اگر یہ دونوں جماعتیں ایک سٹیج پہ آ جاتی ہیں تو بہت بڑا فائدہ ان دونوں جماعتوں کا ہوگا اور یہ دونوں پولٹیکل پارٹی ہیں جو ہیں وہ کافی زیادہ سیٹیں بھی حاصل کر سکتی ہیں اور اسی بیچو بیچ جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر فیلال بھارتی جنتہ پارٹی بھی لگی ہوئی ہے وہ بھی لگاتار جو ہے وہ اپنی کمپیننگ کر رہی ہے لیکن بی جے پی اکیلے ہے وہ اکیلے فائٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ اپنے دم پر اپنے بلبوتے پر اپنے امیدواروں کے دم پر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہے ان کا کسی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہے اور وہ جو بھی کر رہی ہے وہ اپنے سر پہ کر رہی ہے اپنی حمد پہ اپنی طاقت پہ کر رہی ہے تو دوستو میں یہ جو جانکاری آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑی اہم ترین جانکاری دے رہا ہوں اس جانکاری کو آپ مزاک نہ سمجھے اور آپ یہ یاد رکھیں کہ آتے دنوں میں جمہو کشمیر کے اندر اسیمبلی کے الیکشنز میں بڑا کچھ نظر آنے والا ہے بڑا کچھ نظر آنے والا ہے میں بار بار یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑے نیتہ کانگریس کو جوئن کرنے جارے جن پہ آپ کو بروسہ نہیں ہے جو کل تک کسی اور پارٹی کی ٹکٹ پہ ایم پی کا الیکشن لڑ کر آئے ہیں آج وہ نیتہ جو ہے وہ کانگریس کا دامن تھامیں گے یہ بات یاد رکھنا آج وہ نیتہ جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ جانے پہ مجبور ہے وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جانے پہ مجبور ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر یہ مضبوط تنظیم ہے مضبوط جماعت ہے تو یہ فیلال ہمیں گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ ہم اور الیکٹر پاور پروجیکس دیے گئے ہیں وہ واپس لیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ جمہو کشمیر میں لینڈلیس لوگوں کو زمینیں دیں گے تو سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے منیفیسٹوں سامنے رکھ رہے ہیں لیکن میرے اور آپ جیسے غریب لوگوں کو ان سے تسلی ہو چکی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے الیکشن کا ٹائم ووٹ کا ٹائم یہ ہمیں یاد کرتے سلام کرتے آداب کرتے گلے لگاتے الیکشن ختم ہوتے ہی یہ ہم لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے اس لیے آج ہمارا ٹائم ہے اور یہ ہمارے آگے کھڑے آج ہمیں ڈیسیجن لینا ہے اور آج ہمیں انہیں بتانا ہے کہ عوام کے اندر کیا طاقت ہے ایک عام مشاری کے اندر کیا طاقت ہے اپنا ووٹ دینے سے پہلے پانچ سال کے لیے سوچ لیں کہ آپ کو کیا چاہیے امپلائیمنٹ چاہیے انفرسٹرکچر چاہیے سکولز چاہیے کولزز چاہیے یونیورسٹی چاہیے تعلیمی میدان میں جو ہے وہ ایک اچھا کمپیٹیشن چاہیے سکیمز ختم کرپشن ختم بجلی پانی مفت ملنا چاہیے یہ آپ نے سوچنا ہے اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنی ہے فیلحال دوستو نوجوانوں اپنا ووٹ زائع نہیں کرنا اسے ووٹ دینا جسے آپ کا دل کرے جو آپ کے لیے اچھا ہے جو آپ کے لیے سچا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی کی بھی کوئی بھی افیلیشن ہو وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن ووٹ اسے دینا جو آپ کے حق کی لڑائی لڑ پائے جو کل کو آپ مظلوم قوم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے اوپر جو آج تک ظلم ہوا ہے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرپائے اور کشمیری قوم کو انصاف اور حق دلانے کی بات کرپائے اسے اپنا جو ہے وہ قیمتی ووٹ دینا میں نہیں کہتا ہوں کہ کسی پی پارٹی کو ووٹ دو جس کو جہاں مرضی ہے وہ ووٹ دے دو لیکن صرف اس کو دینا جو آپ کے حق اور انصاف کی بات کرپائے ایک چھوٹی سی رپورٹ آمیر سحیل کے ساتھ